اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلی علی رسول کریم اما بعد مہترم ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کا بھائی ندیم خان آپ سے مطالبہ کرتا ہے وزارش کرتا ہے کہ آپ میرے یوٹیوب چینل سٹوڈنٹ ندیم خان کو سبسکرائب کرنا نہ پھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں جی ہاں مہترم حاضرین آپ نے مفتی عزیز الرحمان کی وائرل ویڈیو دیکھی ہوتی دیکھ لی ہوتی اس کے تعلق سے میں چند چیزیں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کو توجہ کے ساتھ ذرا سمات فرمائیں اور ذہن نشین رکھیں ایک چیز تو اس میں یہ جو سب سے پہلی ہے کہ بعض سوشل میڈیا پر مفتی عزیز الرحمان کے تعلق سے پوسٹ بنائی جا رہی ہے تو اسے لوتیا لکھا جا رہا ہے تو بس تغفار استغفار لوت علیہ السلام یہ نبی کا نام ہے جلیل القدر نبی ہے اس طرح ان کے نام کو ایک بدچلن بدکار بدبخت کے آگے لگا کر اس کے بدکاری والے فعل پر لگا کر یہ ہم کیا میسج دے رہے ہیں یہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم کو سمجھنا چاہیے ہیں وہ قومِ لوت تھی لوت علیہ السلام نہیں تھے لوت نام نبی کا نام ہے نہ کہ وہ قوم کا نام ہے تو وہ لوتیا بولنا استغفراللہ مناسب نہیں لگتا زیبہ نہیں دیتا اور اس کا معنی مفہوم بھی صحیح نہیں نکلتا تو مفتی عزیز الرحمن بدبخت بدکار کی بدفعلی والے عمل پر آپ کی سطرہ گئے ویڈیو آوڈیو میں اس طرح کی پوست نام بنایا اب دوسری چیز جو میں آپ سے ذکر کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ آج سے تین سال پہلے چار سال پہلے ڈیوبن نے ایک فتوہ دیا تھا موترم آسل کہ دوران روزہ اگر بیت الخلا میں آپ سنڈاز دھو رہے ہوں میں سیدھی بات کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے باتروم میں آپ باتروم کر رہے ہوں اور دھو رہے ہوں اور اگر دھوتے ٹائم پانی اوپر چڑ گیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے اب چار سال پہلے ڈیوبن نے فتوہ کیوں دیا کیا صرف مفتی عزیز الرحمنی بدفعلی کا مرتقب ہے یا اس میں انوال ہے نہیں بلکہ ان کے وہاں میں آپ کوئی کڑوا سج بولتا ہوں کہ پوری جماعت اس میں انوال ہو اسی لئے تو دیوبن نے فتوہ دیا تھا اور میری اس ٹائم پر ویڈیو بھی تھی اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگی اور میرے کمپیوٹر میں ہوگی تو انشاءاللہ میں نکالوں گا ابھی میں بہار ہوں آسام میں ہوں ایم پی میں نہیں ہوں جس کی وجہ سے وقت لگ سکتا ہے لیکن وہ آڈیو نکالوں گا جس میں میں نے ایک مکلت سے احمد آباد کی مکلت سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھائی یہ فتوہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا پانی اوپر چڑے گا کیوں کیا آپ کی ڈبور میں ویکیوم پمپ لگاوا ہے موٹر لگی ویا جو پانی کھیچ لیتی ہے دو تھی ٹائم پانی اوپر پیٹ میں اس ٹمک میں جائے گا کیسے یا پھر آپ کو اُلٹا کر کے پانی ڈالا جاتا ہے تو ایسی صورت میں جا سکتا ہے میرے اس آڈیو میں چار سال پہلے تین سال پہلے جو آڈیو بنی تھی اس میں یہ دو تین اشکالات تھے جسے سن کر وہ مقلد بھی حقہ بکہ رہ گیا تھا اور وہ بھی خوب ہسنے لگا تھا کیونکہ یہ بات اکل میں آنے والی نہیں ہے کہ بھائی باترون دو تھی ٹائم پانی اوپر چلا جائے کوئی ویکیوم تو لگا نہیں ہے موٹر تو لگی نہیں جو پانی چھیچ لے تو یہ پانی اوپر جائے گا کیسے پانی اوپر جاتا کیسے ہے اس حقیقت پر سے پرتا اٹھایا ہے مفتی عزیز الرحمان مفتی عزیز الرحمان کا ویڈیو وائرال ہو رہا ہے اپنے ہی طالبِ علم کے ساتھ بدفیلی کرنے والا تو یہی تھی وہ عادت و عطوار جس سے باز رکھنے کے لیے دیوبند نے فتوہ دیا تھا کہ اگر پانی اوپر چلا گیا پیٹ میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اب وہ یہ تو نہیں بول سکتے تھے نا کہ بھائی ایسے بدفیلی کرو کہ پانی اوپر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا تو انہیں بہانہ کیا کرنا پڑے گا بہانہ یہی کرنا پڑے گا کہ بیت الخلا میں جا کر اگر آپ نے دویا پانی اوپر چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا تو بیت الخلا میں جانے کے بعد کچھ تھی قیمت پر پانی اوپر نہیں جائے گا پانی اوپر جانے کے option یہی ہے جو مفتی عزیز الرحمان نے بتائے ہیں اور اس میں وہ طریقے جو اختیار کر رہے ہیں وہی ہو سکتے ہیں یا پھر کسی کو اُلٹا کر کے وہ پانی اوپر سے ڈالا جائے تو یہ ایسی بدبخت قوم ہے انہیں بدکاری کی ایسی عادت لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کا سر شرم سے نیچہ کر دیا لیکن آپ اس کو تو جانے دیں ان کے وہاں یہ چیز عبادت ہوتی ہے انہیں اس میں کوئی شرم کی بات نہیں لگے گی کیونکہ عبادت ہے سروفیوں کے ہاں تو بدکاری کرنا عبادت ہوتی ہے ایش ہوتا ہے تو انہیں تو یہ چیز بری نہیں لگے بری تو کس کو لگے جو اہل ایمان ہے ان کے وہاں وہ چیز اچھی ہے اس پر دیوبند نے چار سال پہلے فتوہ بھی دیا کیونکہ عبادت کی تب ہی تو فتوہ دیا گیا ہے پانی پیٹ میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا تو اب سمجھے اس فتوے کا مطلب اب سمجھے پانی پیٹ میں جانے گا مطلب نئی سمجھ میں آیا تو ابھی بھی وقت ہے آپ ان کے عادت و عطوار کو دیکھیں اور غور کریں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ صوفی دین اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی قوم ہے یہ اسلام اور مسلمانوں کے لئے سب سے زیادہ خطرہ ہے اور آپ تو ثابت ہو گیا کہ یہ خود مسلمانوں کی عزت کے لئے سب سے بڑا خطرہ ہے اللہ رب العالمین سے ایسی بدکار لوگوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے آمین یا رب العالمین